اسلام علیکو ویوریس اس وڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرن ٹرانسپورٹ چین الیکٹرن ٹرانسپورٹ چین کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کسی پتا ہونا چاہیئے کہ، کین در کیا حفاظ رہے۔ اس وڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ک tur دیکھ لیجیے ک satر میں کیا حفاظ رہے یہ پتاрев واگ جیسے کا پوچھsupport چین۔ کیونکہ کام ساتر کے پاعت کا پناس ہے الیکٹرن ٹرانسپورڈ چین۔ الصورت مشروعا ہے واقتری SEUs اور نظر کے لیے تک جو تک ہے اweit تم سنicle ایسا ہے نیم ہی میٹسکوک سن hour وی جاری سن ایہ جہاں ہونے سنلوнь طور دیو آنٹس ج Correctrique Anderson واپناس اپنی منپ رکنات بGGانہ کے نام آگے ہیں اب اچھا ہود رس Holy Chains یہ وہ اس نے دوسری دوسری اور ان دونوں کے درمیان میں جو سپیس ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹر میمبرین سے سپیس بیچ میں جو ہے یہ ہے میٹرکس یہ مائٹو کنڈیل کا سٹرکچر ہے تو یہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے انہر مائٹو کنڈیل میمبرین کے اندر کچھ کمپلیکسس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج ہوتے ہیں اگر ہم اس اسے کو یوں کر کے زوم کر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس سٹرکچر سامنے آئے گا یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہے آؤٹر مائٹو کنڈیل میمبرین یہ ہمارے پاس ہے آؤٹر مائٹو کنڈیل میمبرین یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہے یہ انہر مائٹو کنڈیل میمبرین ہے یہ بیچ میں جو ہے یہ ہے انٹر میمبرین سے سپیس اور یہ اس طرف کا حصہ یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے اب جیسے کہ ہم یہ بات بتائیں کہ کریپ سیکل جو ہوتا ہے وہ مائٹو کنڈیل کے میٹرکس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے کریپ سیکل اب انہر مائٹو کنڈیل میمبرین کے اندر چار کمپلیکسس ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے الیکٹرون کو ٹرانسپورٹ کرنا الیکٹرون کی فلو کروانا یہ جو کمپلیکسس ہوتے ہیں یہ بیسکلی انزائم ہوتے ہیں کیونکہ انزائم کا رول پلیک کر رہاتے ہیں اب یہ انزائم ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جو ٹرحٹ سیکل سے ہمیں نا ڈی ایچ اور ف آ ڈی ایچ ٹو میں لہتا ہے جو کہ ایک ہائی انہر جی کمپونٹس ہیں یہ کیا ان کے پاس یہ ان کے پاس پسر ایلیکٹرون ہوتا ہے یہ الیکٹرون کانٹیننگ ہوتے ہیں ڈی ایچ اور ایسے ف آ ڈی ایچ ٹو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ابھی ہی آپ میں جنرل اوورو دے رہا ہوں جیسے بیسکس باتیں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد دیٹیل کے ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو یہ جا اینے ڈی ای ایج اور ایفی ڈی ایج ڈو ہے ان کے ہی الیکٹرون کانٹیننگ ہوتے ہیں ان کے پاس الیکٹرون ہوتا ہے کمپلیکس سست جو ہوتے ہیں اینر مائٹوکنٹرل میمیرین کے اندر ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کمپلیکس ون کمپلیکس 2 complex 3 complex 4 4 ہوتے یہ کیا کرتے ہیں یہ electron کو لیتے ہیں اور اس کو electron کی فلو کرواتے ہیں اپنے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے energy generate ہوتی ہے اور یہ energy generate کیا کس energy generation کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹی پی پروڈیوز ہو جاتے ہیں جیسے 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 electron جو فلو کرتا جا رہا ہوگا ہے اس ان complex کے اندر جو hydrogen ion ہے وہ بھی اپنا فلو کرتے اوپر جاتے جائیں گے جیسے کہ electron جو ہے complex ones سے فلو ہوتا گیا تو hydrogen ion جو اوپر جاتے جا رہے ہیں اس میں بھی hydrogen ion جو ہے وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں اس طرح کر کے hydrogen ion جو ہے وہ matrix سے inner mitochondria inner membranous space کی طرف جاتے جائیں گے تو ultimately کیا ہوگا کہ inner mitochondria inner membranous space کے اندر hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو جائے گی as compared to matrix matrix میں کم ہوگی اور اوپر inner membranous space میں hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو جائے گی اور کیوں کہ inner mitochondrial membrane جو ہے وہ impermeable ہوتی ہے جب ہی جو hydrogen ion ان complexes کے ثروح اوپر جا رہے تھے وہ واپس دوبارہ نیچے نہیں آ پا رہے ہوں گے تو پھر ایک کیا ہوتا ہے yn بہین ہے inner mitochondrial membrane کے اندر ایک اور enzyme ہوتا ہے جیسے ATP synthase کہتے ہیں peu typ synthase میں کیا آ رہتا ہے یہ جو a higher concentration ہوتی ھا ہی ھائی ھائی ھاوپی ہی ھائی 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 ھ وہ سار iki ھائی ھائی Landesregierung جیس پس میا mundane موکی ہے gentant ATP synthase میں یہ hydrogen ion جو ہے وہ back flow کرتے ہوئے دوبارہ inner membranous space سے matrix کی طرف آ جاتے ہیں جب یہ hydrogen ion فلو بیک کرتے ہیں دوبارہ نیچے نیچے کی طرف آتے ہیں میکرکس کی طرف تو کیا ہوتا ہے ایک انرگی جنریٹ ہوتی ہے یہ جو ہائیڈوی جنائن نیچے فلو میں آ رہے ہوتے ہیں انرگی جنریٹ کرتے ہیں اور اے ڈی پی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اے ڈی پی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اے ڈی پی میں اے ڈی پی جو ہے جنریٹ ہو جاتے ہیں اے ڈی پی میں تو یہ بیسک بات ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کا یہ فنکشن ہے کہ اے ڈی پی بنانا اس طریقے سے یہ بیسک ہے اوبرویو ہے کہ اس طریقے سے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو ہے وہ کام کرتا ہے اب اس کے اگر ڈیٹیل میں چل جائیں تو ڈیٹیل میں یہ بات اس کا سٹرکچر کچھ اس طریقے کا ہے اصل میں کہ ہر کمپلیکس اس کا ہر کمپلیکس اس کے اپنے اپنے الگ نام ہے اور اس کے اندر ایک فردر بہت سے میکنیزم ہے جو کہ اب میں بتاؤں گا وہ تھوڑا کمپلیکس ہے کمپلیکیٹڈ ہے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے تو شروع کرتے ہیں اب اصل میں ہوتا گیا ہے جو کریپ سیکل سے ہمیں اے ڈی ایج ملتا ہے اور اے ڈی ایج ملتا ہے تو وہ اپنے الیکٹرون جو ہیں جیسے ہی میں نے گولڈن سے چکے یہ الیکٹرون جا ہے آپ نے دونیٹ کر دیتا ہے یہ کمپلیکس بان کو کمپلیکس بان کا ایک اپنا سپیسیفک نام ہے وہ کیا نام ہے اس کا اے ڈی ایڈ ڈی ہائیڈروجینیس کمپلیکس کمپلیکس بان کر این ایڈ ڈی ہائیڈروجینیس کمپلیکس بان کرتے ہیں کمپلیکس اس لئے کہتا ہے جو کہ اس کے اندر بہت سے فردہ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ بہت سے سٹرکچرز بہت سارے سٹرکچرز ملک کے بننا ہوتے ہیں جیسے کے اندر ہوتا ہے ایف ایم این ایف ایم این اس کے اندر ہوتا ہے ایف این ایف ایم این ہوتا ہے ایف ایم این کے ایف فلیبو مولون نوکلوٹائیڈ فلیبو مولون نوکلوٹائیڈ جب وہ یہ الیکٹرون کو لیتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے ایف آئرن سلفر پہ اس کے اندر آئرن سلفر ہوتا ہے آئرن سلفر سے پھر یہ الیکٹرون جو ہے یہ سیدھا جاتے ہیں اس کے اندر میں یہ بات بتانا پھول گیا آپ لوگو کہ ان کمپلیکسس کے درمیان میں دو اور جیسے وہ ہوتا ہے سٹرکچرز ہوتا ہے جو کہ ان کا جن کا کام ہوتا ہے الیکٹرون کو ٹرانسپورٹ کرنا لے کے جانا جیسے ایک ہوتا ہے کوئنزائن کیوں دوسرا ہوتا ہے سائیڈ آگروم سی ان کا دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے یہ ان کمپلیکسس کے درمیان جو ہے وہ الیکٹرون کو فلو کروا رہا ہوتا ہے لے کے ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب میں نے جیسے بتایا کہ این ایڈی ایڈ سے جو ایک الیکٹرون گیا جو نیٹ ہوا کمپلیکس ون کے اندر کمپلیکس ون کے اندر کیا کون سے دو سٹرکچرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایف ایم این فلیور مونینوکلیٹائیڈ وہ جب لے گا الیکٹرون کو اور پھر اس کو ٹرنسپورٹ کر دے گا ایف ایس میں عیل سلفر میں پھر عیل سلفر ہے جو الیکٹرون ہے وہ سیدھا جائیں گے کوئنجیئم کیو میں کوئنسیم کیو جائی ہے موببل انظمیم ہوتا ہے یہ گھوم رہا ہوتا ہے знаем جو جم300 جز کو آپ Grube شامل ہو بھی کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ الیکٹرون کو لے ہوتا ہے کمپلیکس 1 سے complex 2 سے سیدھا complex 3 کی طرف اب یہ complex 1 کی بات تو ہو گئی اب یہ جو crab cycle کا اب یہ complex 2 آ گیا complex 2 کا نام کیا ہے succinate dehydrogenase سب کے اپنے پر نام جیسے complex 1 کا نام ہے NADH dehydrogenase complex اسی طرح complex 2 کا جو نام ہے وہ ہے succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ crab cycle کے اگر آپ کو وہ اللہ پروسس یاد ہو جس میں کیا ہوا تھا succinate فیومریڈ بناتا تو succinate فیومریڈ جب بناتا تو کیا ہوا تھا فیڈی ایچ ریلیس ہوا تھا یہ complex 2 کیا کرتا ہے یہ اس سائیکل کے دوران جب فیڈی ایچ ریلیس ہوتا ہے تو فیڈی ایچ سے یہ الیکٹرون لیتا ہے اور اس کے اندر خود اپنے وہ ہوتا ہے iron sulfur اس جیسے complex 1 میں تھے اس میں بھی iron sulfur ہوتے ہیں یہ جو iron sulfur ہے اس میں یہ الیکٹرون آئے گا فیڈی ایچ ٹو سے اور فیڈی ایچ ٹو سے جب یہ iron sulfur میں الیکٹرون آئے گا تو پھر وہ فردر ٹرانسپورٹ ہو جائے گا یا کوئنزائم کیو میں کوئنزائم کیو میں جب چلا جائیں گے یہ الیکٹرون تو پھر یہ ادھر سے جو الیکٹرون آیا تھا اور ادھر سے جو الیکٹرون آیا تھا یہ سیدھا کوئنزائم کیو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا وہ لے جائے گا complex 3 کی طرف complex 3 کا اپنا ایک specific نام ہے وہ کیا ہے cytochrome reductis cytochrome reductis ہوتے ہیں اس کے اندر جو